موسیقی اسلام علیکم ایوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزہ ایجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی مدد کے لیے لائن آف کنٹرول پار کرنے والا بھارتی بیانیے کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ازاد کشمیر کی عوام کے غم و غصے کو سمجھتا ہوں وہ مقبوضہ وادی میں دو ماہ سے اپنے کشمیری بھائیوں کو بھارت کے غیر انسانی کرفیو کی قید میں دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ جے کئی ایل ایف کی کال پر ازاد کشمیر بھر سے کافلے مزفرہ بات پہنچ گئے اور چکوٹی سے لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے لیے مارچ شروع کر دیا گیا ازاد کشمیر سے آنے والے شرکہ اپر اڈا میں جمع ہوئے جس کے بعد پیدل سیز فائر کی جانب مارچ کرنا شروع کر دیا گیا اس مارچ کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے نفاظ اور انسانیت سوز مظالم پر عالمی دنیا کی توجہ مبزول کروانا ہے کوسٹل ہائیوے بسکی لگ کے قریب مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں نو افراد جانبہک ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق بلوچستان کے زلہ حب میں کوسٹل ہائیوے برزی لگ کے قریب پسنی سے کراچی جانے والی مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں نو افراد جانبہک اور یاران زخمی ہو گئے جمعیت علماء اسلام جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان احمد نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیں تمام ادارے حکومت کی پشت پناہی بند کریں اور ہماری جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ہوگی جس کا میدان پورا ملک ہوگا وزیرے ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہے لہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ فضل رحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو استعمال کرنے جا رہے تھے لیکن وہ خست استعمال ہو رہے ہیں وہ جو افواہیں پہلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں مولانا فضل رحمان جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس میں وہ خود پسے ہیں قومی اتصاب بیورو نیب وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر عمل درامت میں رکاوٹ بن گئی اس کی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے رپورٹ کی مطابق وفاقی کابینہ نے گزشتہ سال اکتوبر میں ایلن جی ٹرمنل کمپنیوں سے مذاکرات کا فیصلہ کیا تھا جس کے مضابق وزارت خزانہ اور پیٹرولیم نے ایلن جی ٹرمنل کمپنیوں کو زائد منافع کی بات کرنی تھی تاہم ایک سال گزرنے کے باوجود ان کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں ہو سکے کیونکہ ایک ایلن جی ٹرمنل کمپنی کے خلاف نیب میں انکوائری چل رہی ہے وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان جیسے لیڈر بچوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی ٹویٹ میں فواد چودری نے کہا کہ مدارس کے بچوں کو چارے کی طور پر استعمال کرنے کی تاریخ بہت پرانی ہے بچوں کو جہاد کے نام پر ملاؤں نے استعمال کیا پھر سیاست میں ان غریب بچوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا مولانا فضل رحمان اور تحریک لبیر پاکستان وغیرہ ایسی جماعتیں ہیں جن کے لیڈران بچوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں چوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ عارف یوسف زئی نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حتی کے عزت کا کیس واپس لے لیا تاہم ان کی پارٹی رکنیت بحالی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے ثابت مشیر عارف یوسف پر سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام ثابت نہیں ہو سکا جس پر ٹیریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اوان نے ان کے گھر جا کر عارف یوسف سے ملاقات کی اور وزیراعظم عمران خان کے خلاف حتی کے عزت کا اور دعویٰ واپس لینے کی درخواست ایوٹ ٹی وی سے فروقت نہ ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی